شہر کے بڑے ہسپتالوں میں بچوں کے اقبا کی بارداتیں رکھ نہ سکی جنہ ہسپتال سے ناوالوم خاتون بچہ اقبا کر کے فرار پولیس نے ہسپتال کے سی سی ٹی وی کیمرے قبضے ملے کر تحقیقات شروع کر دی شہباز شریف دور کا ایک اور کارنامہ بے نقاب خزانے کو عربوں روپے کا نقصان غیر قانونی طور پر 35 ارب 70 کروڑ روپے کمرشل بینکوں میں رکھے جانے کا انکشاف تمام فنڈز مختلف بینکوں میں 1200 سے زائد اکاؤنٹ کھول کر منتقل کیے گئے فنڈز کہاں استعمال ہوئے محکمہ خزانہ نے معاملات چھپانے کی کوشش شروع کر دی سارے ہیں پھلربان برکی کا ڈراب سی نو میں سے پانچ اہم ملزمان نے پولیس کو گرفتاری دے دی لاتیا گروپ کے سرگنا افتخار لاتیا نے چار ساتھیوں سمیت گرفتاری دی ملزمان میں وقار علی قدیر حسین ظلفقار ارخ سونی اور اشرف فرق بوگا شامل اس موقع پر ڈی ایس پی ملک داؤد اور نظر ابباس بھی موجود تھے دیگر چوار ملزمان کا حال فرار ہیں مرکزی ملزم افتخار لاتیا نے قبل از گرفتاری زمانت کروالی پولیس نے ملزم کو شامل تفتیش کر لیا ملزمان نے سات اگست کو تین بھائیوں سمیت پانچ افراد کو قتل کیا قتل کی واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گئے تھے نئے پاکستان کے ساتھ نئے پنجاب کی تیاری بھی شروع گورنر رفیق رجوانہ نے پندرہ اگست کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی منظوری دے دی اجلاس میں نو منطق براکی نے اسمبلی حلف اٹھائیں گے اجلاس کی اسمبلی نے گران سبائی وزیر قانون نے گورنر کو ارسال کی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اگلی لائن آف ایکشن تیار کر لی مارڈل ٹاؤن میں دونوں جماعتوں کے اہم رہنماؤں کی ملاقات پنجاب میں وزیرعالہ سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے ناموں پر غور مرکز اور صبح میں مشترکہ امیدوار لانے اور مل کر چلنے کا عظم پنجاب اسمبلی کی اجلاس میں اپنی تیاریاں سامنے لائیں گے رانہ تنویر حسین امران خان میاوالی کے نشوست پاس رکھیں گے باقی چار چھوڑ دیں گے وزیرعالہ پنجاب کے نام تا فیصلہ ایک سے دو روز میں ہو جائے گا امران کی تقریبی علمبرداری میں شہباز اور بلاور کو دعوت دی جائے گی ترجمان پی ٹی آئی فبواد چاہتری میاوالی کی نشست رکھنے پر کپتان کا نیا امتحان این ایک سو اکتیس نشست ایک امیدوار دو ہمائیوں اختر کے بعد ولید اقبال بھی انتخابی مہم کے لیے میدان میں آگئے ولید اقبال کا انتخابی مہم کا آغاز جشن کی تقریب سے شروع کرنے کا اعلان کہتے ہیں چوروں اور لٹیروں کو ایک بار پھر شکاست دیں گے کپتان نے گرگٹ میں اسلاحات پر بھی نگاہ ڈال دی پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے بڑا فیصلہ پی ایس ایل کو نئی انتظامیہ کے تحت نئے انداز میں چلایا جائے گا انتظامیہ کے علاق سران کو فوری تبدیل کیا جائے گا بازلاحیت کلاریوں کو یقصہ مواقع دیے جائیں گے پی ایس ایل کسی فرد کی نہیں پاکستان کی لیگ ہے امران خان سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی سے تمام سیکیورٹی واپس لے لی گئی یوسف رضا گیلانی کو سابق وزیراعظم کی حیثیت سے سیکیورٹی دی گئی تھی گیلانی فیملی کا سیکیورٹی واپس لینے کے فیصلے کے خلاف آئی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ نواز شریف کے استقبال کے لیے سیتار املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ چھے چیئرمنز آٹھ وائی چیئرمنز سمیت چودہ ملزمان کی درخواست زمانت قبل از گرفتاری منظور بزنس ٹائکون میاں منشا سے بھی نیب کے ریڈار پر پہچانوے ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات نیب نے میاں منشا کو سترہ آگست کو طلب کر لیا نیب کی تین رکنی ٹیم میاں منشا سے تحقیقات کرے گی میاں منشا نے برطانیہ میں ہاٹیل خریدا ایم سی بی بینک آدم جی انشورنس سے متعلق بھی تحقیقات ہوں گی محکمہ صحت کی ناہلی کا ایک اور مبولتا ثبوت نشکی آدھی افراد کے علاج کے لیے ہسپتال چھ سال بعد بھی پاہل نہ ہو سکا سو بیٹس کے ہسپتال میں ڈاکٹرز اور عملے کی بھرتی نامکمل انصداد منشایات کمیٹی کا رواستال بھی کوئی اجلاس نہ ہو سکا پولیس انویسٹیگیشن ونگ کی ناہلی ایمیو ہسپتال مردہ خانے میں لا وارس لاشوں کی تعداد سترہ ہو گئی بوس مارٹم نہ ہونے کے باعث مردہ خانے میں تاہف کھن پھیلنے لگا بڑی ایت سے کابل چوروں اور ڈاکوں کی ایدی مہم شاد باغ میں تھالہ توڑ گروپ جنرل سٹور کا سفایا کر گیا واردات کی سی سی ٹی وی پوٹرش لاہور نیوز پر تانشپ میدن دہارے جنرل سٹور پر واردات لوٹ مار مانگا منٹی میں گھر میں نقب زنی کی واردات چور نو تولے زیورات اور نقبی لوٹ کر پرار گھروں میں کام کرنے کے بہانے وارداتیں کرنے والی تین خاتین گرفتار ایدے قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش بھانت بھانت کے جانور توجہ کا مرکز قیمتیں زیادہ ہونے کے باعث شہپور کانجرا منڈی میں گاہت کم تین روز قبول پی آئیے کی تیارے سے پرندہ چکرانے کا معاملہ کراچی سے نیا انجن لاہور پہنچ گیا ماہر انجنئرز تیارے کا انجن تبدیل کرنے میں مصروح حابسے سے پی آئیے کو کروڑوں کا نقصان پنجاب ایمرجنسی سروس میں جس نے آزادی کے حوالے سے تقریب ریسکیو کیڈٹس کے درمیان ملی نغموں کے مقابلے ڈی جی ریسکیو نے کے کٹا واحدہ بارڈر پر یوم آزادی کی شاندار تقریب کی تیاریاں جاری رینجنس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات یوم آزادی پر ہلڑ بازی ون ویلنگ اور ہوایٹ فائرنگ کرنے والوں کے خلاف گرانڈ آپریشن کا فیصلہ پولس کا یوم آزادی پر سیکیورٹی پلان تیار جس نے آزادی کی تیاریاں اروج پر الہمراہ میں جس نے آزادی کے حوالے سے روشن پاکستان کی تقریب بینڈ کی شاندار پرفارمنس نے دل جیت لیے بچوں سمیت شراطہ کا وطن سے محبت کا اظہار لیڈی ایچسن ہسپتال میں بھی یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب پرچم کشائی گورنمنٹ پالیس ٹریننگ پور دہ ٹیچنگ آف ڈیف میں بھی تقریب سپیشل بچوں نے رونکیں لگا دی جس نے آزادی پنجاب نیشنل جونئر سکرس ٹیمپینشپ کا فائنل انڈر نائنٹین میں عزیر رشید نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا انڈر سیونٹین کے فائنل میں عزیر شواکت نے میدان مار لیا ہونہار طالبہ کے لیے بہترین پلیٹ فارم ایکسپو سینٹر میں سپیریئر انٹرپنورل ایکسپو سینٹر کا آغاز طالبہ و طالبات نے دو سو سے زائد اسٹالز لگائے چیرمن ہائر ایڈوکیشن کمیشن سمیت دیگر ممالک کے کاروباری شخصیات کی بھی شرکت دل کا شروع سی پہناوے جیوری جوہیس کا سامان ایکسپو سینٹر میں سچ گیا ویڈنگ شو بنا اس انگھار کے نتنے خوبصورت انداز پیشن کے دلدادہ خاتی کو لبانے لگے